موسیقی ہم نے یہ جو کی نسخہ بتا رہا ہوں ساری زندگی اس نسخے کو استعمال کیا صبح و شام سارا دن رات استعمال کرتے ہیں تو کوئی چاہے کہ وہ ذاتہ نجبخ کی صحبت پاؤں تو اس کو پھر کشور محجوب کی صحبت اختیار کر دی اب کشور محجوب میں جو جتنا ڈوبے گا بار بار پڑے گا اب یہ تو اس مشک کو اور مجاہدے کو ریاضت کو کرنے والے کوئی پتا چلے گا کہ صحبت ملی یا نہیں سن سنا کے ہی پتا کوئی چاہے میں حضور سیدنا غصر آزم کی صحبت میں بیٹھو وہ فتوغ الغیب کی صحبت میں بیٹھو وہ خیوزات ربانیہ کی صحبت میں بیٹھو وہ غنیتو تعالیبین کی صحبت میں بیٹھو کوئی چاہے اور اس طرح اولیاء آپ آپ سمجھتے جلے جائیں امام غزالی کی صحبت میں بیٹھو وہ احیاء علوم الدین کی صحبت میں بیٹھو اختیار کرے اس کی صحبت امام ابو تعالیب مقی کی صحبت میں بیٹھو وہ قوت القروب کی صحبت اختیار کرو امام ابو القاسم کو شہری کی صحبت اختیار کرو وہ ان کا رسالہ کو شہریہ کی صحبت اختیار کرو امام سولمی کی صحبت میں بیٹھوں تو وہ طبقات سولمی کی صحبت میں بیٹھوں امام شافی کی صحبت میں بیٹھوں تو ان کی کتاب اللہ ان کی صحبت میں بیٹھوں آپ سمجھیں بھائی جو چاہے آج ان کی صحبت میں بیٹھوں وہ ایسے اگر پڑ ڈالا تو وہ صحبت نہیں ملتی اس نے اور ایسے اگر پڑ ڈالی کیسے لوگ پڑ دیتے ہیں کتاب اس سے صحبت نہیں ملتی آپ کہیں گے وہ کیسے نہیں ملتی اس میں فرق یہ ہے ہم یہاں بیٹھے ہیں میں بھی بیٹھا ہوں سب بیٹھیں اگر کوئی یہاں سے گزر جائے اور مجھے دیکھ کے گزر جائے اور چلا جائے تو کہیں گے آپ اسے صحبت میں بیٹھا اس کو کہیں گے کہ اس صحبت میں بیٹھا جی وہ دیکھ کے گزر جائے وہ کتابوں پر لوگ ایسے پڑ جاتے ہیں وہ دیکھ کے گزر جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں وہ صحبت میں نہیں بیٹھتے ہیں صحبت کتاب کے ذریعے صاحب کتاب کی صحبت نہیں ہے اور کوئی چاہے کہ آج حضور علیہ السلام کی صحبت نہیں بیٹھا تو اس کے بہت سے طریقے ہیں بہت سے طریقے ہیں آقا علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھنے کے بہت سے راستے آقا علیہ السلام نے کھول دی اور اللہ پاک نے کھول دی مگر ان میں سے ایک جو میں نکتہ نسخہ دے رہا ہوں وہ آقا علیہ السلام کی احادیث کی صحبت میں بیٹھ حضور کی سیرتِ طیبہ کی لطابیں ہیں آپ کھولنے ابن حشام کو کھولنے سوہیلی کو کھولنے طبقات ابن سعید کو کھولنے میں آپ کے تو میں ذمہ بتا رہا ہوں بخاری شریف کو کھولنے صحیح مسلم کو کھولنے ابو دعود و ترمزی کو کھولنے انعازم کے عرض پر اس طرح طویل سلسلہ ہے کتب کا حضور کی حدیثِ پاک کا اور آقا کی سیرتِ پاک کا یہ حضور علیہ السلام کے شبوروز بیان کر رہے ہیں لمحہ لمحہ تو آپ اگر اس کے اندر گزر نہ جائیں ایسے دیکھتے ہیں گزر نہ جائیں اگر بیٹھنا چاہیں تو آپ کی حالت بیٹھتے اس کے اندر ڈوبتے 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 ایسے ہو جائے گی جیسے آپ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں علیہ السلام جدر آپ علیہ السلامniejہ تشریف ہے جا رہے ہیں مینا جا رہے ہیں عرفات جا رہے ہیں مظلحہ جارہے ہیں مدینہ جا رہے ہیں 안녕하세요 جدر جا رہے ہیں sustaining جا رہے ہیں ایک وقت آئے گا آپ نحسوس کرے گا آپ پیچھے پیچھے ساتھ چلے جائے گا اس سے فنائیت کا مقام ہوتا ہے آپ فیل کریں گے کہ آپ ساتھ ساتھ پیچھے جائیں تو صاحبِ کتاب کی کتاب میں کوئی لوب جائے گا اور ایسا لوب ایک اس کا رنگ چڑھا لے اپنے فہم پہ اپنے خلق پر اپنے ذہن پر اس کی کیفیات اتار لے لوب جائے تو وہ کتاب صاحبِ کتاب کی صحبت میں پہنچا لے یہ ایک واقعہ ہے جو آپ کو حقیقت بیان کر دی ہے اب یہ جتنا چاہے کوئی اس میں لوب لے اتنا پا لے ہم نے تو اس کو اتنا آزمایا ہے جیسے بندہ پانی پی کے پیاس پچھاتا ہے اور آزما دیتا ہے اس طرح آزمایا ہے جو جتنا چاہے اس کو آزما لے کتاب آقا علیہ السلام کی حدیث کی ہو یا اہلاللہ کی ہو وہ کتاب صاحبِ کتاب کی صحبت میں پہنچا لے تی یہ نکتہ کی سمجھ میں آگیا ہے اب اس طرح یہ جو کتاب ہمارے سامنے ہے یہ اللہ کی کتاب ہے اگر اس قرآن مجید کو کوئی اس طرح پڑھنے لگے کہ پڑھتے پڑھتے من پہ وارد کرتے کرتے اس کے معنی میں ڈوبتے اس کے معارف میں ڈوبتے اس کے پھر باغات آئیں گے پھر دروازے کنتے جائیں گے پھر وادیاں آئیں گے پھر باغات آئیں گے پھر اس میں پھر آئیں گے نیوے آئیں گے آپ ڈوبتے جائیں ڈوبتے جائیں کھاتے جائیں پھر یہ کتاب قرآن اللہ کی صحبت میں پہنچا لے یہ آپ کو اللہ کی صحبت میں پہنچا لے راکہ علیہ السلام کو اسلام میں خود یہ اصول بیان کرنا اور میں اللہ کا ذکر کرنے والا اللہ اس کا جلیس ہو جاتا اللہ اس کا حملہ چیز